پاکستان سٹاک ایکسچینج نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہنڈرڈ انڈیکس ایک لاکھ کی سطح عبور کر گیا ہے سرمایہ کاروں نے اس کو اہم سنگے میل قرار دیا ہے اس بارے میں تفصیلات کیا ہے؟ جانتے ہیں کراچی سے نجیب نائچ کی اس ریپورٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہنڈرڈ انڈیکس نے ایک لاکھ کا سنگے میل عبور کر لیا آج ٹریڈنگ کا آگاز ہوا تو سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہنڈرڈ انڈیکس ایک لاکھ کی سطح عبور کر کے نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سرمایہ کاروں نے اسے اہم سنگے میل قرار دیا ایک زمانے میں ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ہوتی تھی 53,000 کے انڈیکس پہ ابھی 44,45 ہے تو یہ روم بنے گا اور وقت اوپر جائے گا تو انفروز جائے نا فورن انفروز بھی جو وہ دیکھیں گے فورن انس بھی آپ کے مارکٹ اختروانہ شروع ہو جائیں گے جب وہ آئیں گے دیکھیں مارکٹ میں جب لیکوڈیڈی آتی ہے تو پرائیس ڈسکاوری پروپر ہوتی ہے اگر زیادہ انویسٹر ہوں گے تو مارکٹ کے دوپر ہی جانا ہے یکم جنوری دوہزار چوبیس کو ہنڈرڈ انڈیکس 64,400 کی سطح پر تھا گیارہ ماہ میں ہنڈرڈ انڈیکس میں 36,000 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہنڈرڈ انڈیکس 17 ماہ کی عرصے میں 40,000 سے 1,000,000 پوائنٹس تک جا پہنچا سٹاک مارکٹ کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی بہتر ہوئی اپنے اکنومک انڈیکیٹر بہتر ہوئے آئی ایم ایف سے مذاکرات جو ہیں وہ پوزیٹیف وے میں ہوئے اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھنے ہیں کہ ایک لاکھ انڈیکس ہو گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مالیاتی نظم و ضبط اور سمایکاروں کے اعتماد کو بہتر بنا رہا ہے افرات زر اور شرح سود میں گراور سے سٹاک مارکٹ میں تیزی ہوئی کیامرامین محمد سلمان کے ساتھ نجیب نائش ایک نیوز کراچی